اس لیے اس نے گفتگو کا سلسلہ وہیم منکتہ کر دیا میں نے کار حبیب جیوانی کی برتناک لاش سے قدر دور فٹ پات کے سہارے پار کر دی اور آپریٹس آف کر کے نیچے اترا اس وقت میں میمن مسجد کے اکیبی دروازے سے کافی دور تھا لیکن پھر بھی وہاں بھیڑ بڑھتے جا رہی تھی اور میں حجوم کے کسی تقریبی رد عمل کے بارے میں فکر منتا میں نے حبیب جیوانی کے پہلو کے بل پڑی ہوئی لاش کو سیدھا کر کے اس کی بائیں جیب سے ریموٹ کنٹرول والی سیاہ وزنی ڈیبیا نکالی تو ایک روک سے پچک چکی تھی شاید حبیب جیوانی کی دھما چکڑی اور پھر تڑپنے کے دوران اس ڈیبیا پر کوئی بے طرح ذرب آئی تھی جس نے اس کا حلیہ بگار دیا تھا مسڈبیا کی تباہکاری سے بخو بھی واقع تھا اس لیے میں نے اسی احتیاط سے اپنی جیب میں رکھ لیا وقت بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا میں لیے انتظار کہ وہ لمحہ تھا صاحب شکن تھے لیکن پھر بھی میں نے دوبارہ اول خان سے رابطہ نہیں کیا مجھے اندازہ تھا کہ وہ کسی مشکل صورتی حال میں الجا ہوا ہوگا آخر کار دس منٹ بعد سڑھ کے ایک سرے سے کوئی کاری نمدار ہوئی جس کی کیبن پر گردش کرنے والی سرخ ایمرجنسی لائٹ روشن تھی قریب آنے پر معلوم ہوا کہ وہ ایک پولیس فرین تھی اس کے اگلی نشست پر سادہ پوش ڈرائیور کے ساتھ ایک سیاہ پوش شخص موجود تھا پچھلے حصے سے مزید تین سیاہ پوش دو باوردی سپاہیوں کے ساتھ برامت ہوئے وہ سب بھی خودکار رائفلوں سے لیس تھے اگلی سیڑ سے اترنے والا سیاہ پوش میری طرف آیا بقی افراد نے لاش کو گھیرے میں لے لیا ایک سپاہی بھیڑ کو منتشر کرنے میں مصروف ہو گیا مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ سیاہ کپڑوں والی اسپیچل ٹاسک فورس کے کمانڈوز تھے اور ان سے کھل کر بات کی جا سکتی تھی میرا نام نادر ہے میں بلیک ہاک اے کی ہدایات پر ادھر آیا ہوں میری طرف آنے والے نے دھیمی آواز میں کہا داش کی تحویل سے برامت ہونے والا ریموٹ کنٹرول کہا ہے میں نے اپنی جیب میں سے پلاسٹی کی پچکی ہوئی ڈیبیا نکال کر اس کی طرف بڑھاتی وہ چند ثانیوں تک اس ڈیبیا کے اُلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا پھر اس کی آنکھیں اچانک ہی ہیر سے پھیلتی چلے گی پھر اس نے ڈیبیا اپنی آنکھوں سے قریب لے چاہ کر ٹارچ کی روشنی میں کچھ باریک حروف پڑھنے کی کوشش کی اور مایوسانہ انداز میں گہرا سانس لے کر رہ گیا مجھے افسوس ہے سر یہ ریموٹ کنٹرولر تو آپ ریٹ ہو چکا ہے اور اسے جہاں بھی جو کوئی بھی تباہی لانی تھی وہ آپ سے کافی دیر پہلے آ چکی ہوگی اس نے مجھے آگاہ کیا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا میں نرمی کے ساتھ کا تم نے یہ کیاس کیسے لگا لیا یہ مشہور زمانہ امریکی کمپنی اسپیس کمپیوٹیشن کارپوریشن کا ہے ایم آئی ساکت کا ریموٹ کنٹرول ہے جو اس کمپنی بنایا ہے جو اپنی بیترین کارکردگی کے لیے عالمی چورت رکھتا ہے اس کا بٹن دبا کر اسے آپ ریٹ نہ بھی کیا جائے تو اس کے اندرونی ساکت اس طرح رکھی گئی ہے کس سے نقصان پہنچنے کی صورت میں بھی یہ اپنے کام دکھا جاتا ہے اپنی اس خوبی کی وجہ سے ایم آئی جنگی ہتھیار کے طور پر بھی بہت مقبول ہے اس کی پچکی اڈویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ یونٹ آپریٹ ہو چکا ہے اس کا تعلق کسی سسٹم سے تھا نادر کو اپنے موضوع پر پورا عبور حاصل تھا جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تو اس ریموٹ کنٹرولر کو طاقت و ڈائنمائٹس کی ایک بیٹری سے جڑا گیا تھا اور وہ تباک ان ڈائنمائٹ اسی ہمارت کی زیر زمین منزل میں نصب ہے جہاں کاروائی کی جا رہی ہے ڈائنمائٹ پھٹنے کے بعد اس بلند و بالا ہمارت کو اب تک راک اور ملبے کا ٹھیر بن جانا چاہیے تھا ٹھیک وہ تو فیمی انداز میں بولا پھر سوال کیا پھر یہ رینج کا معاملہ معلوم ہوتا ہے اس کی رینج کیا ہے میں بلکل لا علم ہوں میں نے اس کا امتحان لینے کی غرض سے کہا ہو سکتا ہے کہ اس سے ایم آئی کی رینج کم ہو ایس سی سی والے اپنے بناہ ہوئے ایم آئی پر اس کے رینج کا کوڈ نہیں ڈالتے بلکہ خریداروں کو رازداری سے اس بارے میں معلومات فرام کرتے ہیں موجودہ صورتحال بہت قطرناک ہو سکتا ہے کہ ٹارگٹ کی طرف چند قدم کی پیچ قدمی ہی اس کی مکمل تباہی کا سبب بنچائے اس ریمورٹ کنٹرولر کو فوری طور پر یہاں سے دور لے جا کر اس کا سرکٹ نکارہ بنانا ہوگا میں نے دلی دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ میں اول خان کے امہ پر حبیب جیوانی کی لاش لے کر ٹریڈ لائن کے دفتر کی طرف نہیں گیا ورنہ ڈیڑھ سو فٹ کی حد میں پہنچتے ہی وہ ہولناک تباہی رون ماہ ہو جاتی جس روکنے کے لیے میں نے وہ سب بھاگ دوڑ کی تھی مجھ رینج کا علم نہیں لیکن مقتول بار بار ڈیڑھ سو فٹ فاصلی کی بات کر رہا تھا میں نے کہا پھر وہی اس کی رینج ہوگی اس نے نتیجہ اخد کرنے میں ذرا بھی تاکیر نہیں کی میں یہ دیوائز اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں تم بلیک آگ ایک ہی ترک شرے چاہو ابھی جیوانی کی لاش پولیس وین کے اکوی حصے میں ڈال دی گئی اور میں نے حبیب جیوانی کی گاڑی سنبھال لی مجھے ایم میں جناہ روڈ پر داکلی کی اجازت ملنی نممکن تھی اس لیے میں پولیس وین کے پیچھے ہی گاڑی چلاتا رہا ان لوگوں نے نادر کو ٹاور کے قریب اتار دیا اور سڑک کی غلط سمت سے ٹریڈ لائن کے دفتر کی طرف چل دی گئے جہاں سے وقفے وقفے سے فائرنگ کی آوازیں آ رہی تھی اصل کاروائی ڈیٹھ گھنٹے میں نمٹ گئی کترگاہ احساس ہونے پر شیر شاہ خان اور اس کے پندرہ ساتھیوں نے بھرپور مضامت کی کوشش کی تھی لیکن اسپیشل ٹاسک پورس کی اندر اور باہر سے ہونے والی دو طرفہ یلگاروں نے بہت جلد ان کے پیر اکھار دیئے ایک شخص مقابلہ کرتے ہو مارا گیا پانچ بری طرح زخمی ہوئے اور بکیا نے اس تباہی سے بکلا کر ہتھیار ڈال دیئے سرنگ سے اترنے والی ٹیم کو اصل مقابلے کے آغاز سے پہلے سرنگ کے اندرونی حصے میں ہیرون کے چالیس کلو وزنی پیکٹر مل گئے تھے شاہد حبیب جوانی نے باقی مال وہاں سے نکال کر شیر شاہ خان کے حوالے کر دیا تھا کیونکہ وہ لوگ تیہ خانے کے ایک حصے میں ہیرون کی تھالیاں کھوکلے شولڈر بیکز میں سیل کر رہے تھے ان سب کو عبرتناک اور لمبی سزائے دلوانی کے لیے وہ مواد بہت کافی تھا حفاظی نظام ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکا تھا اور انہوں مقامات پر زبردستی سے کام لینا پڑا جس کے نتیجے میں وہ سب چیزیں تباہ ہو گئی تھیں اس کے بعد ڈانامائٹس کی تلاش کا مرحلہ شروع ہوا پارودی ذخائط کا سراغ لگانے والے جدید ترین علات کی مدد سے وہ کام آسان ثابت ہوا ہے لیکن ٹریڈائن کے زیر تصرفہ مارتی رکبہ اتنا وسیع اور پرپیش تھا کہ آخری ڈائنامائٹ پر آمد کرنے میں صبح کے آثار نہ متاہ رکھیں تیخانے اور اس سے اوپر والی منزل کے اہم ستونے کے گرد پچیس سے پچاس کلو گرام وزنی بارودی طاقت کے چھے ایسے ڈائنامائٹ نصب تھے جو پھٹ کر آمارت کے دھانچے کی بنیادوں کو اس بری طرح تباہ کر سکتے تھے کہ واقعی پوری آمارت سمین بوس ہو سکتی تھی ان ڈائنامائٹس کا سلسلہ ایم آئی ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کام کرنے والے الیکٹرانی یونس سے جڑا گیا تھا وہ پورا کام اتنی پیشہ ورانہ محارت کے ساتھ کیا گیا تھا کہ ایم آئی ریموٹ کے فعال ہونے کے صرف پندرہ سیکنڈ بعد تمام ڈائنامائٹس بیق وقت آمارت کو اڑا کر رکھ سکتے تھے آمارت کو کلیرس دیے جانے کے وقت صبح کے ساڑھے چار بچ چکے تھے ہم لوگ ٹریڈ لائن کے دفتر سے باہر آئے تو گھڑیاں صبح کے ساڑھے چار بچا رہی تھی اور تاروں بھرے آسمان کے مشرقی گوشوں میں وجالے کی مہوم سی دھند نمودار ہو چکی تھی علاقے میں خوشگوار خاموشی کا راج تھا جو دن کے مصروف لمحات میں وہاں انکاہ ہوتی تھی اس کاروائی زفاری ہونے کے بعد پولیس کو علاقہ کلیر کرنے کا احتار دے دیا گیا قیدیوں اور ان کی تحویل سے برامد ہونے وال سامان کو اول خان نے اپنے نائب کی تحویل میں دے دیا پاری گاڑیوں پر مجتمل اس کاروان کی کسی نامعلوم منزل کی تر روانگی کے بعد اول خان مجھے اپنے ساتھ لے کر جیپ میں روانا ہو گیا حبیب جیوانی کی لاش اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ قانونی تقاضوں کی تکمیل کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اس وقت تک اول خان اس قدر مصروف رہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی اور بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا لیکن جیپ میں تقلیہ میسر آتے ہی اس کے ذہن میں سویا ہوا تجسس چاک اٹھا اس کے لیے حبیب جیوانی کی کہانی بہت تحیر کے ثابت ہوئی وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مقامی مافیا نے اہم اور بارسوخ افسران کو بلیک میل کرنے کے لیے شہر مکی کلب کے نام سے آیاشی کا کوئی اڈا قائم کیا ہوا تھا چاہاں مہمانوں کا دل پیلانے کے لیے چیدہ چیدہ مقامی اور غیر ملکی لڑکیاں ملازم رکھی گئی تھی وہ یہ حقیقت سن کر شہدہ رہ گیا کہ ایک اہم پولیس افسر نے ماضی کریم ایک فاشا کی فرمائش پر اپنے میک میں ایک خفیہ مواصلاتی رابطے کا ایک حساس اپریٹر سے چوری کر کے اس کے حوالے کر دیا تھا جو آخر کار حبیب جیوانی کے قبضے میں چلا گیا تھا اور محض اسی اپریٹرز کی وجہ سے وہ لوگ تباہی کے دہانے پر پنچھا دیا گئے تھے اگر حبیب جیوانی آخری مہم پر نکلتے ہوئے مجھے نظر انداز کرنے کا فیصلہ کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت ہے اس کی لائی ہوئی ہول ناک جانی و مالی پر عبادی کو نہیں ٹال سکتی تھی وہاں ہر طرف ملبے اور انسانی جسموں کی چیتڑے چیتڑے بکھرے ہوتے ابل خانی اس چال میں آ کر تو میں نے مسکراتے ہوئے اس سے متعلق کیا کہ میں وہ نیک کام کافی عرصہ پہلے سر انجام دے چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اتنی طویل مدد سے حبیب جیوانی کے وجود اور اس کے سیاہ کردوتوں کا علم تھا اس نے چھپتے ہوئے لحظہ میں احتجاج کیا یہ بہت پرانی بات نہیں ہے لیکن وہ میری مہم جوئی کا ابتدائی زمانہ تھا میں کی کلب کو بڑے لوگوں کی آیاشی اور اس کے مالکان کی بھاری عامدنی کا ایک کھناؤنا سریعہ سمائیتا تھا مجھ اس کے اصل مقاصد کا علم نہیں تھا میں کافی میند کرنے اور وقت گزارنے کے بعد اس پوزیشن میں آیا ہوں کہ آج ہم حبیب جیوانی کی لاش پر اس کے کردوتوں کا ماتم کر رہے ہیں اس سے پہلے تو بس آنکھ مچولی رہی تھی اور میرا کیاس کہتا ہے کہ تم ان کی چڑوں میں بہت دور تک اترے ہوئے تھے اس نے کہا میں تو یہاں تک سوچنے پر مجبور ہوں کہ معلومات حاصل کرنے کے لیے تم انہی میں شامل نہ رہے ہو تمہارا یہ اندازہ درست ہے میں نے اطراف کیا لیکن ان کی صفوں میں گزنا اتنا آسان نہیں تھا آج بھی حبیب جیوانی بار بار میں طرف سبب تک رہا تھا خیرت ہے کہ واضح طور پر صاف ستری سوچ رکھنے کے باوجود تم برے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے میں کامیابی حاصل کر لیتی ہو مجھے یقین ہے کہ یہ بہت جان جوکوں کا کام ہوگا اس کی ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ سے اچھا آدمی نہیں تھا تم جانتی ہو کہ میرا ماضی بھی بہت تاکدار تھا یہ سب اسی ماضی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں انہیں یہ علم نہیں ہو پاتا کہ میرا دل دماغ بہت ہی تعمیری تبدیلیوں سے گزر چکا ہے باتیں کرتے ہوئے ہم ہم اسٹیشن فور پہنچے تو وہاں اول کان کے لیے ایک اہم پیغام موجود تھا اس کی غیر حاضری میں اس کے کمانڈنگ آفیسر نے فون کیا تھا مرزین میں پہلا خیال زفر یا البرٹو کے بارے میں ہی آیا کیونکہ اس وقت تک اس کے نئے اور پرانے فنگرپنٹس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں آئی تھی لیکن اول کان کا خیال مختلف تھا اپریشن بلیک ہاگ کے سلسلے میں اوپر سے باقائدہ اجازت لی گئی تھی اس لیے کمانڈنگ آفیسر اس اپریشن کے نتائج کے بارے میں بیفکر مند دوسکتا تھا اول کان کے سر پر کام کا بھوچ سوار تھا اس لیے اس نے فوراں ہی اپنے سی او کو فون کرنے کا ارادہ کیا لیکن میں نے وقت کا احساس دلا کر اس رکھ دیا تم کہتے ہو تو صبح ہونے کا انتظار کر لیتا ہوں لیکن اسپیشل ٹاسک فورس میں کام کے لیے وقت کا کوئی تاہیو نہیں ہوتا ہو سکتا ہے سی او اس وقت بھی میری جوابی کال کے انتظار میں جاگ رہا ہوں دوسری طرح مجھے گزالہ اور سلطانشاہ کا خیال تھا انہیں معلوم تھا کہ میں حبیب جوانی کا پیغام ملنے پر روانہ ہوا تھا اس لیے وہ میری سلامتی اور واپسی کے بارے میں فکر مند ہو سکتے تھے لیکن دوسری طرح ویرہ کی ذات تھی اسے میرے اور حبیب جوانی کے مراسم کے بارے میں علم نہیں تھا میں فلیٹ سے روانہ ہوا تو اپنے پرانے دوستوں سے ملنے گئی ہوئی تھی لیکن اس وقت تک کہ یقینی دور پر فلیٹ میں واپس آ چکی ہوگی اگر میرے فون کرنے پر وہی ریسیور اٹھا لیتی تو میرے پاس اسے سنانے کے لیے کوئی مضبوط کہانی نہیں تھی لیکن پھر بھی غزالہ کی پریشانی کا تصور میرے لیے پریشان گن تھا میں نے فون کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا دوسری طرف سے ویرہ کی آواز سنائی دی تھی تم کہا ہو صبح ہوگی اور تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم سب تمہارے لیے پریشان ہوں کے اس کی ملامت عمیز آواز سے بے فکر مندی کے علامات نمائی تھی میں جہاں بھی ہوں خیرگز تھی ہوں میں نے اپنی آواز بوجل بنا کر کہا میں نے صرف یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ میری واپسی میں ابھی کچھ اور تاخیر روکی میں دس بجے تک گھر آوں گا لیکن یہ تو بکھو کہ تم اس وقت کہاں مرے ہوئے ہو اس کی جلی کٹی آواز اپری میں اول خان کے ساتھ ہوں میں نے مسکراتے ہو جواب دیا تم جھوٹ بول رہا ہوں اس کی آواز سے بے اعتباری مترشہ تھی ان لوگوں نے تو بتایا تاکہ تم کسی نامعلوم شخص کی فون کال پر اجلت میں فلیٹس روانہ ہوئے تھے وہ اول خان ہی کی کال تھی میں نے اسے سمجھانا چاہا اول خان کب سے نامعلوم ہو کیا اس کے بارے میں اتنی رازداری کی کیا ضرورت تھی پاپس آ کر سب کچھ بتاتوں کا اس وقت میری خطا معاف کرتو تم جہانم میں چاہو تمہارے بارے میں سوچنا اپنی ذات کو گھن لگانے کے براہ پر ہے اس نے میرا جواب سننے کی زہمد کی بغیر اچانکی فون بند کر دیا میں نے مسکراتے ہو ریسیور کریڈل پر رکھ دیا بھابی سے بات کر رہے تھے اول خان نے گہری سنجدگی کے ساتھ سوال کیا ارے نہیں وہ بیچاری تو بہت سیدھی ساتھی ہے اس وقت ویرہ نے ٹیلی فون اٹھا لیا تھا ویرہ تو کیا وہ اتنی سب بیدار ہو جاتی ہے اول خان نے اہری سے پوچھا وہ میرے انتظار میں شب بیداری کر رہی ہے میں نے اسے آگاہ کیا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک غیر عورت تمہارے بارے میں اس قدر فکرمندی کا مظاہرہ کرے اس نے اپنی دو ٹوک رائے ظاہر کر دی ویرہ کے اس رویے سے بھابی کو ضرور تکلیف ہوتی ہوگی غزالہ میرے اور اس کی دوستی کے مسئلہتوں اور نزاکتوں سے خوب واقف ہے وہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے مجود سے زیادہ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے اب یہ بتاؤ کہ ویرہ نے تم کو زفر کے بارے میں کیا کچھ بتا ہے فون پر تو تم سے تفصیلی بات نہیں ہو سکی تھی میں نے ویرہ کی ذاتی آراء اور تفسروں کو حضب کر کے حقائق اسے بتاتی ہے موگوٹا کی انٹی نارکوٹیکس فورس میں زفر کی ہمشکل کی موجودگی کی اطلاع پر اول خان بھی بہت بری طرح چھوکا تھا لیکن اس کی آخری رائے بھی یہی تھی کہ کولمبیا کے کسی باشندے کے لیے اہل زبان کی طرح اردو پر عبور حاصل کرنا ممکن نہیں تھا اس لیے زفر زفری تھا البرٹو نہیں ہو سکتا تھا لیکن میں اب بھی اپنے شبہات پر قائم ہوں میں نے اسرار کیا پہر فنگر پرنٹس کا موازنہ آخری فیصلہ کر دے گا آگر تمہیں زفر کے اصلیت پر شبہ کیوں ہے میں یہ مانی نہیں سکتا کہ کوئی بھی پاکستانی اس حد تک گر سکتا ہے کہ وہ اسرائیل کرنل جیسی جونز یا ڈیوڈ سٹار کے لیے کام کرنا شروع کرتے آخری درجہ کی یہ نمک حرامی کسی صحیح النسل پاکستانی کے تصوری میں بھی نہیں آ سکتی میں نے اثر نو بحث سے گریز کرتے ہوئے کہ وہ صرف ایک شبہ تھا جو دور اذکار بھی ثابت ہو سکتا ہے لیکن مجھے تمہارا اتدائی شبہ اب بھی بہت جاندار نظر آ رہا ہے بعد پھر فنگر پرنٹس کے موازنے پر آ جاتی ہے اگر وہ زفر ہی ہے تو ہمیں مان لینا پڑے گا کہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ فورس کی خدمت کر رہا ہے میں نے خاموشی اکتیار کر کے موضوع وہیں ختم کر دیا لیکن میرا ذہن اسی ایک نکتے میں الچا ہوا تھا کہ کرنل جیسی جونز اپنے کی زخفیہ مفاد کے بغیر اپنے گروہ کے ایک رکن کو کیوں کر آزاد کر سکتا تھا زفر کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑ بڑ ضرور موجود تھی تم گھر جا کر آرام کرنا چاہو تو میرا کوئی آدمی تمہیں چھوڑ آئے گا اول خان نے پیش کش گی میں تمہاری اور سی او کی گفتگو ہونے تک یہاں رکنا چاہتا ہوں میں نے ہستے ہوئے کہا اسی وجہ سے میں نے ویرہ کو دس بجے واپسی کی اطلاع دی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں فون پر تمہیں اس گفتگو کے نتیجے سے آگاہ کر دوں گا اس وقت تک ویرہ میری زندگی عذاب بنا دے گی میں زفر کے بارے میں ٹھوس معلومات حاصل کیا بغیر گھر آپس کیا تو وہ میری رات بھر کی غیر حاضر کے بارے میں جرہ کر کے مجھے پرشان کر دے گی تو کیا تم اسے مافیا کی کہانی نہیں سناوگے اس نے حیرت سے پوچھا میں مافیا کو کیا جانوں میں نے ایک آنکھ دبا کر گا وہ سب تمہارا کھیل بکھیڑا تھا اسی وجہ سے مجھے تمہاری واپسی کا انتظار کرنا پڑا زورت ہوئی تو اپنا بھی ہلکا پھول کا کردار پیدا کرلوں گا آپس کے اعتماد اور بے اعتمادی کا ایسا خطرناک امتزاج میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ گہرہ سانس لے کر بولا اور میں وہاں سے اٹھ گیا میں ریٹائرنگ روم کی کھڑکیوں کی دبیس پردے کھینچ کر آرام دید دیوان پر دراز ہوا تو تھوڑی دیر میں میری آنکھ لکی پھر نو بجے اول خان نے ہی نرمی کے ساتھ مجھے بیدار کیا تمہیں دس بجے گھر پہنچنا ہے موہا دھولو تو میں تمہارے سامنے سی او سے بات کرلو اس نے کہا ابھی تو اندھیرہ ہے کیا تمہارا سی او بیدار ہو گیا ہوگا مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے چند منٹ بعد ایک اس تھی انہیں کچھی نین سے چکا دیا اندھیرہ صرف اس کمرے میں ہے باہر سورج بہت اوپر جا چکا ہے لیکن باہر سورج بہت اوپر جا چکا ہے کیونکہ اس وقت نو بچ رہے ہیں چبکہ ہماری دفتری اوقات سات بجے سے چروع ہو جاتے ہیں اول خان نے ٹیلتے ہوئے کہا میں چلانگ مار کر دیوان سے نیچے آ گیا حسل خانے سے ہاتھ مو دو کر باہر نکلا تو ہلکا پھلکا لیکن گرم گرم ناشتہ میرا منتظر تھا میں ناشتے زفاری ہو کر فوراں اول خان کی دفتر میں پہنچ گیا میں نے وہاں بیٹھ کر سیکرٹ سلکاری اور اول خان نے سپیکر فونان کر کے اپنے کماننگ آفیسر کا فون نمبر ملانا شروع کر دیا دعا سلام سے شروع ہونے والی گفتگو میں پہلا موضوع بلیک ہار کا پریشن کا تھا کماننگ آفیسر کو اس مہم میں میری کلیدی کردار کے بارے میں پوری پوری معلومات حاصل تھیں اس نے اول خان کی رپورٹ سننے کے بعد متعدد سوالات کیے جن کے تسلیح بکت شوابات دینے کے بعد اول خان نے بہت نرم اور موتاعت الفاظ میں زفر والے معاملے کا ذکر شر دیا پیپورٹ آگئی ہے اس کے پرانے اور تازہ فنگر پرنٹس میں سو فیصد یقصانیت ہیں ایس ٹی ایف میں تقرری کے طریقہ کار کے بارے میں ہمارے شبہات پر بنیاد ثابت ہوئے میرا مشورہ ہے کہ اب تم بھی زفر کی طرف سے اپنا دامن اور ذہن ساف کر دو تو ہمارا مہنتی اور ایماندار افسر ہے سی او نے محض مروتن خود کو بھی اول خان کے شبہات میں ایک فریق بنا کر بات ختم کرنی چاہئے مجھے کوئی شبہ نہیں تھا بس درمیانی عرصے میں اس کی مصروفیات کے بنا پر میرے ذہن میں ایک امکان ابراتا جو اوپر والوں تک پہنچانا میرا فرض تھا اب وہ کسہ ختم ہو گیا اول خان نے جواب دیا چند رسمی فکروں کے دبادلے کے بعد وہ گفتگو ختم ہو گی کسہ ختم پیسہ حضم اول خان نے سپیکر فون کا بٹن آف کر کے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا زفر زفر ہی ہے اس کے آقے میں اس سے بڑی کوہائی کوئی اور نہیں ہو سکتی میرے لئے یہ رپورٹ حیران کن ہے میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنے دل کی بات کیٹھا لی اول خان کی آنکھیں فرتے حیر سے پیچھانی پر جا چڑی اب تمہیں کیا بات پریشان کر رہی ہے فنگر پرنٹس کو تو دنیا بھر کی عدالتیں اور طبی ماہرین آخری شناک تسلیم کرتے ہیں میں جانتا ہوں میں نے سر جکا کر آہستگی کے ساتھ کا بس میری چھٹی حص مطمئن نہیں ہے تم بھی سبب مگر زنی ترک کر دو وہ مان جائے گی اول خان نے اٹھ کر میری پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور میں نے اپنی کرسی چھوڑ دی اول خان اس وقت فارق تھا ہے اس لئے اس نے خود ہی مجھے فلیٹ تک پہنچانے کی پیش کچھ کی جو مجھے قبول کر لینی پڑی لیکن راستے میں ہمارے ترمیان کوئی قابل زکر تبادلہ خاہل نہیں ہو سکا میرے پاس فلیٹ کے دروازے کی چابی موجود تھے اس لئے میں ڈور بیل بجائے بغیر کفل کھول کر اندر داخل ہوا تو ویرہ اپنی خوابگاہ کے دروازے پر انڈوں سے بھاگی ہوئی کڑک مرگی کی طرح پھولی ہوئی کھڑی تھی جبکہ پورے فلیٹ میں سند آٹھا چھایا ہوتا چوروں کی طرح آئے ہو معلوم ہوتا ہے کہیں سے مار کھا کر لوٹے ہو ویرہ نے اس تضائیہ لے جمعے کہا وہ دونوں کہاں ہیں میں نے اس کے تفسر کو نظر انداز کرتی ہو اس وال کیا تم جیسے غیر ذمہ دار آدمی کی فکر میں کوئی بھی زیادہ دیر تک اپنا خون نہیں سلکا سکتا طویل انتظار سے اکتا کر وہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانوں پر سو رہے وہ تلملائے ہوئے انداز میں بولی میں نے باری باری دیکھا کہ غزالہ کی خوابگاہ اور ڈرائنگ روم کے دروازے بند تھے مردانس میں ان دونوں کو سوئے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی اس لئے ان کی نیند میں دخل انداز ہونا مناسب نہیں تھا دروازے پر جمعی کھڑی رہی ویرہ کے موں سے جن کی ہلکی سی بھو آ رہی تھی اور کمرے کی فضاء بھی اسی بھو سے بھوچلتی میں نے عرصے کہا آج تم نے ناشتی کی ابتدائی جن سے کی ہے کیا ارادہ ہے ناشتہ رات بھر کی نیند سے بیدار ہونے کے بعد کیا جاتا ہے وہ گرہ کر بولی میں نے اسی کے سہارے پوری رات جاگ کر گزار دی اور تم اسے ناشتہ کہہ رہے ہو میں نے اس کا نرم گداز بازو تھام کر نرمیز اسے کمرے میں دکیلتے ہوئے کہا جلی کٹی باتیں نہ کرو اور ایک گلاس میرے لیے بھی بناو اس کے بعد بات ہی ہوں گی پیسے تم غصے میں ضرور سے زیادہ حسین نظر آنے لگتی ہو دانت پیسنے سے تمہارے دونوں رکساروں میں جو خفیف سے گڑے پڑتے ہیں وہ کسی بھی سالم مرد کو غر کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں اور میں بیچارہ بھی ایک ہی مرد ہوں ہوش میں رہ کر بات کرو وہ کمرے میں داکل ہوتے ہی مضاحمت کیے بغیر بولی اب تم دو گشتیوں کے سوار نہیں رہی ہو جو مجھے اس خوشامت سے لبھا سکو ابھی غزالہ بیدار ہو کر اس کمرے میں گھس آئی تو تم کسی بھیگے ہوئے چوہے کی طرح مسکین نظر آنے لگو گے حقیقت اور خوشامدانہ تعریف میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے تم اسے خوشامت قرار دو تب بھی اس سے میرا وہ مقصد نہیں ہے جو تم سمجھ رہی ہو میں کیا سمجھ رہی ہوں تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے ویرہ آنکھیں نکال کر بولی بیٹھ چاہو سکون سے بیٹھ چاہو میں نے ہولے سے اس کی پوش سہلاتے ہو کہا یہ نہ بھولو کہ ہم دونوں نے کبھی چوانی کی راتیں اور مرادوں کے دن ایک دوسرے کے ساتھ گتا رہے ہیں میں نے آج تک تم جیسا غیر ذمہ دار اور نخلف شخص نہیں دیکھا وہ بدستور بگڑی ہوئی تھی لیکن اس نے کرسی سنبھال لی تھی میں ہم اس پڑھا آج تم پس گئی نخلف کا لفظ ہے اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسروں کے لئے نہیں اہل زمانوں ہونے کا اظہار اسی وقت ہوتا ہے جب روز مرہ کے معمولی الفاز استعمال کرنے پڑتے ہیں بعض مرد بھی اپنی جبلی کمزوریوں کے بنا پر اپنی محبوباؤں کے سامنے اسی بری طرح منمنی آنے لگتے ہیں کہ انہیں بلا جھجک اولاد کے زمرے میں شمار کیا جا سکتا ہے کمت کم میں ایسے مردوں میں شامل نہیں ہوں میں نے اپنے گلاس میں برب کے ڈلے ڈالتے ہوئے کا تم بھی بہت سور اور بیش شرم ہو وہ کوئی پرانی بات یاد کر کے اچانک مذکور آ دی خدا کے شکر ہے کہ تمہارے رکساروں کی کوئیں تو غائب ہوئے میں نے جلدی سے کہا رکساروں کی کوئیں اس نے تاجب کے ساتھ بھویں چڑھا کر سوال کیا یہ فارسی کے الفاظ ہیں میں نے سنجید کی سے کہا آیتوں میں زبان، الفاظ، محاورے اور ترجمے کیوں یاد آ رہے ہیں اس کا موڑ قدر بحال ہو چلا تھا زفر کے نئے اور پرانے فنگر پرنٹس یہ اقصہ ہیں اب یہ دیکھنا باقی رہ گیا کیا اسے اردو زبان پر واقعی ہم لوگوں جیسا عبور حاصل ہیں میں نے اپنا ذہن میں چکرانے والی بات اس کے سامنے اوقع تھی لاحول والا قوت وہ برا سا مو بنا کر بولی شاہد تمہاری اکل چل گئی ہے فنگر پرنٹس کی رپورٹ آ جانے کے بعد اب کیا باقی رہ گیا ہے اور ہاں میں نے اس کی بات درمیان ہی سوچک لی اکل چلنے کا معاورہ بھی زفر کا اچھا امتحان ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ چلنے کا لقوی مفہوم راستوں اور فاصلوں سے ووست آئے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تم نے رات کہاں پسر کی تھی اس نے میری بات سنی ان سنی کر کے پوچھا میرے سر پر زفر کا بھوچ سوار تھا اور میں اسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے سٹیشن فور گیا تھا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے وہاں دوسرا چکر شروع ہو چکا تھا جس نے رات برباد کر دی بولتروں میں سن رہی ہوں میری خاموشی پر اس نے لکمہ دیا جن نوٹانک وارٹر کے متوازی میلول کا ایک بڑا گھونٹ اپنے میدے میں اتارنے کے بعد میں نے کہا آج شہر میں ایک بہت بڑی کاروائی کی گئی ہے اوپر سے آنے والے احکام کی روشنی میں حیرون کا بھاری زکیرہ پکڑا گیا ہے اول خان اسی کاروائی میں مصروف تھا مقامی منشاعت فروش بھاری زکیرہ چمہ کرنے کا خطرہ مولنی لیتے مال آتے ہی تیزی کے ساتھ نکاسی کرڈوں پر پھیلا دیتے ہیں وہ ایکسپورٹ کرنے والے بڑے لوگ رہے ہوں کے پتہ نہیں میں نے بے پروائی کے ساتھ کہا یہ سب دھندے ٹریڈ لائن نامی کسی دفتر کی آر میں ہو رہے تھے دو آدمی مرے ہیں چند زکمی ہوئے اور بکیا گرفتار کر لیے گئے اب قیادیوں سے باز پرس کے بعد ہی پوری صورتحل واضح ہو سکے گی اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد اول خان نے زفر کے بارے میں معلومات حاصل کی تھی کہیں تو مجھے یہ بتانا تو نہیں چاہ رہے کہ شہر میں ہونے والی کاروائی میں تمہارا ہاتھ نہیں تھا مجھے اپنی کوئی بات تمہارے دماغ میں ٹھونسنے کی کیا ضرورت ہے میں نے اُلٹا اسے سے سوال کر ڈالا مجھے اُڑتی اُڑتی خبریں مل رہی تھی کہ مافیا یہاں جڑ پکرتی جا رہی ہے ایک زمانے میں وہ لوگ تمہارے پشت پناہ بھی بنے ہوئے تھے وہ ترمیان میں نہ آتے تو میرے آدمی شاہر تمہیں فنا کر چکے ہوتے کہیں ایسا تو نہیں کہ شی کے اقدام اُکھاڑنے کے بعد اب تم اپنے پرانے موسنوں پر ٹوٹ پڑے ہو تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا میں نے چھڑ چھڑے لیا جمعہ کا انہوں نے میری مرضی یا خواہش کا بغیر مجھے تحفظ فرام کیا تھا مجھ سے جوابی تعاون نہیں میرا تو وہ خود ہی مجھ سے نا امید ہو کر خائب ہو کے تم مجھ پر بلا وجہ الزام تراشی کیوں کر رہی ہو جب سے تمہاری اور اول خان کی دوستی ہوئی ہے اسپیچل ٹاسک فورس کو پوری سرار طور پر بہت زیادہ کامیابیاں حاصل ان لگی ہیں اس نے چھپتے ہوئی لیا جمعہ کا سب سے بڑی کامیابی تو تمہارے تعاون سے ہوئی ہے میں نے تم کا اول تا آخر باق خبر رکھا تھا تم مافیا کے کون سے ہمدرد یا خیر خواہ ہو جو میں تم سے اپنے کارنامے چھپاتا پھروں گا مشکل یہی ہے کہ تمہارے آزائن کو بروقت سمجھ نہ ناممکن ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ مافیا کو خاک چٹوا کر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو قابل غور بات یہ ہے کہ ایسے واقعات رنما ہونے کے وقت ہے تم اپنی چھت کے نیچے کبھی میوے خواب نہیں ہوتے تم پچھلی رات کی ایک بڑی کاروائی کی قبر سنا رہے ہو اور رات بھی تم نے گھر سے غائب رہ کر گزاری تم مفروضہ باتوں پر لٹ لے کر زفر کے پیچھے گھوم رہے ہو اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں سامنے کی باتیں نظر انداز کر کے تم میں معصوم ملنوں تم پھر الزام تلاشی کر رہی ہو میں نے احتجاج کیا ابھی تو اول خان کو بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ مارے اور پکڑے جانے والوں کا تعلق کس گروہ سے ہے اور تم مسلسل انہیں مافیا والے قرار دی جارے ہیں اس بحث پر لانت بھیجو چند روز میں سب کوئی سامنے آ جائے گا چند روز کیا شاید آج شام کے اخبارات ہی میں ساری خبریں آ جائیں گی شام کیا اخبارات ہے اس نے برا سا مو بنایا یہ اخبارات خبریں نہیں اسکینڈل اور سنسنی خیز کیا سارائیاں چھاپتے ہیں ان کے پڑھنے سے بلڈ پریشر خواب خواب بڑھنے لگتا ہے تمہارے اخبارات جو کچھ کہتے رہیں مجھے اپنے ذرائع سے اصل گڑیاں مل جائیں گے ان گڑیوں سے کہانی تیار کر لو تم مجھے بھی سننا دینا میں نے ترشی مائل شیری محلول کا اگلا گھونٹ لے کر کہا اب یہ بتاؤ کہ پنڈی کب چل رہی ہو وہ کس لیے میری غیر متوقع سوال پر حیرانی کا اظہار کیا بغیر نہ رہ سکی زفر کی اردو دانی کے امتحان کے لیے میں اپنی خلص سے نجات حاصل کرنے چاہتا ہوں اس کے لیے صرف تم ہی کافی ہو چاہو تو گزالہ کو ساتھ لے جاؤ وہ تم سے زیادہ اچھی اردو جانتی ہے لیکن ہم دونوں ہسپانوی زبان سے نابلت ہیں اگر وہ زفر ہے تو اسپانوی سے نابلت ہونا چاہیے